فرانس کا ٹیڈی ٹوپی والا چیف آوپ آرمی اسٹاپ ان کا کہہ کہ پاکستان کو ہم دیکھیں گے میں نے کہا ہم بھی حضرت حمزہ کا نام لیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو اللہ سلامت رکھے وہ جہاد کا اعلان کرے جہاد کا اعلان کرے انشاءاللہ حضرت فاروق عاظم کے وہ نقشے کو بتائیں گے آج افغانستان میں دیکھو مسلمان جمع ہوئے ایسے ناک سے پکڑ کر امریکہ کو بکھایا آج ملہ بیٹا ہوتا ہے دورو با ہوتا ہے جب مقصد آپ کا جہاد ہو اور غلبہ اسلام ہو اور آپ اپنی خواہشات کو ترک کر کے خدا کے دین کو بلندی دے تو پتھر ہاتھ میں مارنے والے نے بھی انقلاب لیا آیا ہے اور یہ اس وقت اسرائیل کے لئے کرنا چاہیے آج فلسطین جو پکار رہا ہے قریب کے سارے ممالک مصر ہو سعودیہ ہو یہ سارے اپنے حوص میں نامرد بن گئے کہا فلسطین ہے پاکستان میں شور ہو رہا ہے ہم ترکی کو سلام پیش کرتے ہیں بہت اچھا بیان دیا اور اس کا جوتا دھو کر سال خادم الحرمین پیئے تاکہ ان کو پتا چلے غیرت کیا ہے وہاں دبائی رابطہ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ سفارتی معاملات جوڑ رہا ہے سعودیہ سفارتی معاملات جوڑ رہا ہے مصر تو پہلے بٹھ چکا ہے عراق کو تو انہوں ٹھٹے نائل لگا دیا ہے وہاں سوڈان کا حال خراب کر دیا ہے لیکن یہاں پر گلف میں جو یہ بڑے کنٹری ہیں جو بات کر سکتے ان کی ہوا نکل رہی ہے کیوں؟ ایاشی کیوں؟ ایاشی اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ قرائیت الموت موت کا ڈر تمہیں بزدل بناے گا اور موت تو ایک ٹائم آئی گی موت کا ڈر اتنے بڑے بڑے پیٹ کے سعودی فوجی ہے تو میں نے کہا یہ پیٹ کس کیلئے ہے کہ جنرے کے لئے پا رہا ہے یہ جو اتنی فوج پا لی ہے کتنے ہیں ہڈروں کو پالا ہے کہ صرف تھنڈی ہوا میں اور پاکستانی پاکستانی حاجیوں کو شرک کا فتوہ دینے کے لیے کہ ایسے حاجیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہو فوج آگی سوڈی فوج آگی میں نے کہا ہڈروں کو کہو جاؤ در مرد کا بچہ تو صدام تھا ہم نے اس کا دور دیکھا کہ وہ بغداد میں بیٹھ کر یہاں سے اسرائیل پر ٹھوکتا تھا مزائل کہ کیا حال کر دیا قبل اول کا اور آج مسلم اممہ یہ کہہ رہی ہے آج ایک وہ ترجمان ہے کہیں کا شویب بڑا وہ کہتا ہے مولیوں کا بڑی فکر لگی رہی ہے محمد شویب نام ہے اس کا بڑا ہے اسرائیلی پیسے کھاتا ہے ٹی وی پر آ کر علماء کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ مولی ہی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو قبول نہیں کرنا چاہیے قبول کرنے میں کیا حرج ہے تو میں نے کہا آنا جو آج ہو رہا ہے اس پر بھی کچھ بات کر بھارت میں کرونا آیا تو اسلام آباد کے یہودی لبرل جو ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں ہم سے کہہ لگے اتنے تم انسانیت کشکش ہو گئے کہ دعا نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں پلے کارڈ والی ہو اور میرا جسم میرا بدن کے منطر پڑھنے والو اور کیوٹر کے لبرل فیرونو ہم تم سے پوچھتے ہیں فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا اس پر ایک ٹیوٹ کیا تم نے ایک ٹیوٹ کیا تو تمہارا حق نہیں ہے اور ہمارے بچے کوئی لبرل پر توجہ نہ کریں ان کا کسی سے یہ اسلام دشمن لوگ ہیں یہ یہ کون ہے اسلام دشمن آج اگر کراچی میں کوئی تادیانیت کی بات ہو جائے تو وہ ایک اکتر تھمزہ باسی اور فلانا میں نے کہا شیروں کا نام رکھنا ہو رہا ہے شیر بننا ہو رہا ہے تو تو گدر کی اولاد نام حمزہ رکھا ہے تمہیں قادیانیوں کے لیے بات کرنے کے لیے حمزہ اور ایک دوسرا وہ شیطان ہے کیا نام جبران ہاں وہ جبران جیسا یہودی کھڑے ہو کر جناب قادیانیت کی سپورٹ کے لیے آج جو فلسطین میں ہوا کیوں نے بولا اس پر تو اس لبرلوں کو ہم اپنی جوتی کے نیچے رکھتے ہیں اسلامی جذبہ جگا کر رکھو یہ ایڈی چوٹی کا زور لگا دیں مسلمانوں نے اس پاکستان میں ثابت کر دیا کہ گولی سینے پر کھائیں گے لیکن ختم نبوت کو نہیں چھوڑیں گے ہاں جب تمہاری زندگی ہے جب تمہارا سکون ہے مرنا حق ہے اور قبر میں رسول اللہ کا دین کام آئے گا حضور کام آئیں گے لہٰذا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جتنا تیری عمر ہے وہ شب قدر کو لکھ دی گئی کب تُو مرے گا لکھ دیا گیا اب تیری لسٹیں اسرائیل نہیں بنائے گا رب نے بنا دیا ہے اب تُو رب کا کام کر تو پھر امریکہ سیکیور درتا ہے پھر اسرائیل سیکیور درتا ہے جب لسٹیں وہاں بن گئی تو پھر تیرے ساتھ جو ہے وہ لکھ دیا گیا وہ ہوگا آفیت کے ساتھ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ تیری کامیابی یہ ہے کہ امتحان کے آخری سرے تک کام کر اور امام حسین کی وہ سنت کے سینے پر اگر کوئی چیز آ کر لگے بھی تو یہ نہ کر کے میں ہار گیا کہنا میں جیت گیا کیونکہ آخری سانس تک رب سے وعدہ تھا کہ میں تیری ہاں کروں گا اور یہ آخری سانس بھی تجھے ہاں کر رہی ہے تو میں فیل کب ہوا میں تو جیت گیا خستو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اے فلسطین تجھے سلام ہے اے سیدہ شہدہ کے عرص میں ہاتھ اٹھا بے فلسطین کو سلام پیش کرو ہم اسرائیل پر مکمل طور پر لانت کرتے ہیں اس کے امن کی مضمت کرتے ہیں اور اس عرص میں دعا کرتے ہیں خدا پھر کسی صلاح الدین کو کھڑا کرے جس کے پیچھے یہ قوم چلے اور قوم چل کر اپنے مسلمان بھائیوں کا کشویر کا بدلہ لے اور مسلمان بھائیوں کا فلسطین کو بدلہ لے دعا کرو خدا خدا اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے فرمائے اس کا دستِ راز بھارت تو خدا ٹکڑے ٹکڑے فرمائے یعنی حالات ایسے بن رہے ہیں ابھے جب قیام کی بات آئی تو ہم سجدے میں گریں گے جب بات آگئی ظہورِ مہدی کی تو پھر کہیں گے نا الجہاد 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 جہاد